اگر آپ استاد کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں کسی استاد کا بیریہ ٹاؤن میں گھر ہے کسی استاد کا نیب میں کوئی کیس ہے کسی استاد کے غیر ملکی چھپے ہوئے اساسے ہیں ریٹائرمنٹ پر حج کرنے کی حضرت ہر استاد کے دل میں ہوتی ہے اور جو اکثر پوری نہیں کر پاتے بچوں کی شادی اور ایک چھوٹا سا گھر بنا لینے پر استاد پھولے نہیں سماتا نوے فیصد اسادزہ کے گھر پانچ یا دس مرلے کے ہیں یا وہ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں صبح صویرے سب سکول کالج پورے ٹائم پر کھلتے ہیں سکول لیٹ نہیں کھلتا پورے وقت پر آپ کے بچوں کو باعفاظت یا اسادزہ والدین کے حوالے کرتے ہیں آپ کے شرارتی بچوں کو جن سے خود والدین پریشان ہوتے ہیں اسادزہ محبت اور شفقت سے کام کا انسان بناتے ہیں کسی اچھا نا پڑھانے والے استاد کے پاس لوگ منت نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کو ایکسٹر ٹائم دیں ہمیشہ لائک ٹیچر کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے کہ سر ایکسٹر ٹائم دے دیں ٹیوشن پڑھا دیں پھر وہ استاد اپنے گھر اور اپنے بچوں کے ٹائم میں سے وہ ٹائم آپ کے بچوں کو ایکسٹر دیتا ہے عزتدار لوگ ہمیشہ اپنے اسادزہ کی عزت کرتے ہیں اسادزہ کی لسٹ نکل والے سعودی عرب کے علاوہ ان لوگوں نے کبھی کوئی فارن ٹرپ نہیں کیا ہوگا یہ ساری زندگی سائیکل سے بائیک اور بائیک سے ایک گاڑی تک انتہائی مشکل سے پہنچتے ہیں حضرت علی کرماللہ وجہ کے کول کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ٹھہرا تو میری حکومت سے لاہور میں اسادزہ کا اعتجاج پانچ پہ روز بھی جاری ہے اسادزہ کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک اعتجاج ختم نہیں ہوگا اس وقت میں پریس کلپ کے باہر موجود ہوں اسادزہ اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ہیل برکرز جو ہیں وہ یہاں پر دھرنا دی ہوئے ہیں مظاہرہ کر رہی ہیں پلیکارٹ سب نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں میرے ساتھ بھی یہاں پر کچھ اسادزہ ہیں انہی سے جان لیتی ہوں آخر کار کیا وجہات ہیں پانچ روز ہو گئے ہیں سادزہ سڑکوں پر ہیں کوئی رینما نہیں آیا کوئی پولیٹیشن ہمیں پوچھنے نہیں آیا کوئی ہماری داد ریسی نہیں کر رہا رحم کی اپیلے کی ہیں ہم سکولوں میں پڑھاتے ہیں لیکن اب دیکھیں سڑکوں پر ہیں ہمارے مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس سارے کے سارے ہیں